تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کہہ دیں جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا وضو کہہ دینا کافی تھا لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے ایک وضو وہ ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں زہر کی جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا مولانا کتنی رکات ہو گئی صاحب دو رکاتیں ہو گئے ہیں دو ہو گئی اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا اب اور نہ چھوڑ جائے دو چھوڑ گئے چھوڑ گئی اب ایک بھی نہ چھوڑے جلدی سے مارا اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا ایسے وضو پر عذاب ہے اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریبا نبی پرسنٹ لوگ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ غلط وضو بنا رہا ہے آئیے وضو کیا ہے داہینے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو ایسے لوٹا اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو تین بار دھوئیں گے اور داہینے ہاتھ کی انگلی کو باہنے ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے آپ بتائیے کس کو دکھاؤں یہ موبائل اتنے اوچھے اوچھے لگے ہیں بچاری ہاں کے لوگ کیسے دکھیں یہ ہاتھ دھویا یہ اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہینی ایسے لے گئے یہ پھر یہ اب یہ ایک بار ہو گیا پھر دوبارہ پانی لیجئے پھر اس کو ایسے ملیے اور پھر داہینے ہاتھ کی انگلی کو بائے ہاتھ کے اندر اور بائے ہاتھ کی انگلیوں کو دائے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر جالکے خلال دی یہ تین بار اب کیا کرنا ہے پھر ایک چلو پانی لیجئے آدھا موہ میں اور آدھا ناک میں اور ناک میں خوب چڑھانا ہے آدھا موہ میں شروع شروع میں بھی عادت ڈالوں گے تو پورا اندر چلا جائے گا لیکن دو چار دن کرو گے تو عادت بن جائے گی کریے آدھا موہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے اب داہینے ہاتھ کی انگلی سے داپ کو رگڑیے اور بائے ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے پھر انگوٹھے سے یہ نکھو نہ دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہ ہی نکل جائے گی ایسے پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے پھر اس کو جھاڑیے پھر دوروں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے یہ پہلی بار پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے آدھا موہ میں آدھا ناک میں معاف کیجئے گا بڑی ہی موزرت کے ساتھ جو لوگ تین بار کلہ کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے تین بار الگ سے پانی لیتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے ایک ہی چلو پانی میں آدھا موہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے اور ناک میں خوب تیز چلانا ہے لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چلانا ہے اگر رمضان کا معینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے بس زیادہ تیز نہیں نہیں تو حلق میں چلا جائے گا لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے ایسے ایسے کرنا ہے یہ یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تین بار کلہ کرتے ہیں پھر تین بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے تین بار کلہ کرو پھر تین بار پانی ناک میں الگ سے لو وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وستن شکہ وستن سرہ وہ ایک ہی جملہ ہے آپ نے تین بار کلہ کی اور ناک میں پانی ڈالا یہ نہیں کہا کلہ کی پھر الگ سے پانی لیا یہ نہیں بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے تین بار کلہ کیا اور ناک میں پانی لیا یعنی ایک ہی چلو میں تین بار کلہ بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اب سر کا مسا کیسے ہوگا دونوں ہاتھوں کو تر کیجئے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں وہ ایسے کر لیتے تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے آئے ہیں پورا سر کا مسا کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے یہ یہاں تک اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے یہ بس اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھومائیں کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ یہ ہے کان کا سر کا مسا سر کے مسے کے لئے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسا کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے چاہے سر کا مسا کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسا کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو وہ معنی ہے یہ اچھے وضو میں شامل ہے ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولو پھر بھی جلسہ کامیاب اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو میں نے اسی لئے کہا کہ نائنٹی فائب پرسنٹ لوگ غلط وضو بناتے ہیں جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجئے کہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا اب یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے یاد ہی نہیں رہے گا ہم جلسہ سننے آتے ہیں کوئی سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے پوری تقریر میں کچھ نہ سیکھئے بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی کونسی دعا بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے اور لمبی دعا بھی ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطہرین میں منع نہیں کر رہا ہوں حسن روایت کے ساتھ امام ترمیزی نے اس کو سنن ترمیزی کے اندر بیان کیا ہے اپنی ترمیزی کے اندر نقل کیا وہ حدیث صحیح ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں پڑھنا جائز ہے ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے صرف اتنی پڑھ لیں کافی ہے کافی ہے یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطہرین کو کوئی فرق نہیں پڑھتا صرف اتنی دعا پڑھ لیں تو کافی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد اس لیے کی مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی دعای ہے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیں کامیابی کیسی ملے گی اللہ فتحد لہو ابواب الجنت